بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم اپنے گزشتہ جو تسلسل تھا ہمارا اس کو جو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کے جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہمیں کیا معلومات چاہتے ہیں وہ دی جا رہی ہیں آہ اب دیکھتے ہیں میٹا آلوہ ہم بلکل بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں ایسا بظاہر نظر آتا ہے لگتا ہے کہ انسانی زندگی کا جو وجود ہے وہ بھی کچھ اسی طریقے سے وقوع پذیر ہوا ہوگا سچ اوے ایسا بلکل اسی طرح سے اسی طریقے سے اسی طریقے سے سٹینڈنگ اون آر لیٹل گرین آف سینڈ کھڑے ہوتے ہوئے اپنے چھوٹے سے ریت کے ذرے پر ہم کدرت کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کائنات کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے which surrounds our home جس نے ہمارے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے in space and time وقت کے ساتھ اور خلا کے اندر our first feeling is something like a fear کہ ہمارا سب سے پہلے جو ہمارا احساس ہوتا ہے وہ خوف کا احساس ہوتا ہے we find the universe frightening ہم اس کائنات کے اندر اپنے آپ کو بہت خوف زدہ محسوس کرتے ہیں because of its immense distance کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ وسیع فاصلہ ہے which we do not understand جس کو کہ ہم بالکل بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے frightening ہم گھبرا رہے ہیں because of the stretchness of time so کیونکہ وقت جہا ہے وہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے اتنا طویل ہو جاتا ہے so great اتنا زدہ ہو جاتا ہے that we cannot imagine them کہ ہم اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں کر سکتے تصور نہیں کر سکتے making making the whole of human history کہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ پوری تاری جب تاریخ پوری انسانی تاریخ جب جیسے بن رہی ہوتی ہے so very small in comparison جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے موازنے کے دوران انسان کی تاریخ چاہے وہ بہت ہی چاہے وہ آپ کہہ لیکن پوری انسانی تاریخ چاہے وہ بہت چھوٹی لگتی ہے frightening ہم خوف محسوس کر رہے ہوتے ہیں because of our extremely loneliness کیونکہ ہم اس کائنات کے اندر بالکل اکیلے تو نہ تنہا ہیں and because of the littleness or our home in space اور یہ کہ ہم اس لیے بھی خودصدہ ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہمارے زمین ایک واحد وہ ہمارا گھر ہے اب آگے اس کو بیٹا دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم آگے چکے دیکھتے ہیں کہ کسی کیسے چاہے وہ آگے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہے ہیں وہ بتا رہے لگا ہوا ہے million part of grain کہ جو لاکھوں حصہ ہے rate کا out of all the sea stands sea sands in the world جو کہ پوری سہلے سمندر کے جو کنارے ہیں ان پہ پایا جانے والا ہمارے زمین چاہے ہیں وہ دس لاکھوں حصہ ہے but above all else مگر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر we find the universe fighting here ہم اس کائنات کے اندر اپنے آپ کو خوف زدہ محسوس کرتے ہیں because we cannot find any sign کیونکہ ہمیں کوئی اور ایسی نشانی نظر نہیں آتی ہے that life like our own exist کہ جہاں پر ہماری ہی زندگی کہ ہماری ہی زمین کی طرح ہماری زندگی کی طرح اور بھی کوئی زندگی چاہے ہیں وہ پائی جاتی ہو anywhere in it except on the earth سوائے زمین کے اس کے کسی اور جگہ کے علاوہ زمین کے علاوہ کسی اور جگہ میں indeed for the most part empty space یقینی طور پر جو زیادہ جو حصہ ہے جو اس کائنات کا empty جو خالی ہے space is so cold وہ اتنا سخت سرد ہے that all life in it would be frozen کہ یقینی طور پر اس میں موجود جتنی بھی زندگیاں ہوتی ہیں وہ بالکل جم جاتی یا منجمت ہو جاتی most of the matter in space is so hot زیادہ طرح جو حصہ جو ہے اس کائنات کا وہ بہت اتنا سخت گرم ہے as to make life on it impossible کہ جس کے اوپر رہتے ہو زندگی کا وجوج ہے وہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے life does not seems to have any part in the plane of the universe کہ جس جہاں کہ زندگی چو ہے ہمیں اس پلین کے اوپر نظر آتی ہے زمین پر نظر آتی ہے کائنات پر کسی اور جگہ پر نظر نہیں آتی ہے which produced our planetary system جیسی کہ ہماری ہمارے سولر سسٹم نے چو ہے یہ ہمارے planetary system جو نظام میں شمسی ہے جو زمین ہے اس نے ایسی زندگی کا وجود چو ہے قائم کیا ہوئے ایسا نظام ہمیں کائنات میں کسی اور جگہ پر کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے calculation shows that عدد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے that there can be one where they can only be very few such systems in space کہ یقینی طور پر اس کائنات کے اندر اس خلاق کے اندر بہت کم بہت تھوڑے ایسے نظام ہوں گے یہ نظام شمسی ہوں گے یہ نظام ہوگا yet so far as on plan we can see جہاں تک ہم اسے دیکھتے ہیں life on the kind we know on earth جو کہ ہم جانتے ہیں زمین پر رہتے ہوئے can exist only on on planets like the earth کہ اس کا جو وجود جو ہے وہ زمین ہی کی طرح کے سیاروں کے پر وہ مشتمل ہوتا ہے it needs suitable physical conditions اس کے لیے مناسب درجہ حرارت کی کوئی ضرورت ہوتی ہے for its appearance اس کے وجود میں آنے کے لیے the most important of which is a temperature جن میں سب سے زیادہ اہمیت کی جو حامل چیز ہے وہ درجہ حرارت ہے it which substance can exist in a liquid state کہ جس کے اندر جو اجزاء ہے وہ مایہ حالت کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں جو جو ستارے ہیں وہ بہت حد تک گرم ہے اس چیز کے وقوع پذیر ہونے کے حوالے سے یعنی ان کے اوپر زندگی کا وجود ممکن نہیں کیونکہ وہ بہت سخت گرم ہے ہم ان کو تصور کر سکتے ہیں آگ کے شولوں کی مانین جو پھیلے ہوئے ہیں اس خلاق کے اندر جو اپنے اطراف میں حرارت پھیلانے لگے ہیں جہاں پر ان کا اپنا درجہ حرارت نکتے انجمات سب چار ڈگری سنٹی گری زیادہ ہے اگر ہم اسے پوائنٹ او دیکھیں تو یہ چار سو اور چوراسی فورن ہائٹ سکیل کا جو ہے وہ ٹیمپریچر بنتا ہے ان دی ایمینس ٹرچ نس سپیس کے اس وسیل عریز خالی پھیلے ہوئے خلا کے اندر بیان دا ملکی بہت زیادہ دور تک دوری راستہ بنا ہو ہے دوری حصہ ہے یہ انتہائی سرد ہے جب ہم آگ سے دور جاتے ہیں تو اس سے دور ہزاروں ڈگری ہے وہ منفیق درجہ حرارت ہے جب ہم ان کے قریب آتے ہیں تو ان کے قریب آنے سے اتنا ہی ہزاروں ڈگری سینٹری گریٹ جو درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جن میں تمام جو چیزیں ہیں وہ پگل جاتی ہیں اور تمام مایہ اشیاء جو ہیں وہ ابھی بخورات بن کر جو ہے وہ ار جاتی ہیں زندگی کا وجود ہے وہ ایک مختصر سی حد کے انتر ممکن ہے جس کا آتا کیا ہوا ہے آگوں سے مناسب درجہ پر جہاں پر درجہ نہ بہت زیادہ گرم ہے اگر ہم ان حدود سے باہر جاتے ہیں ان حدود سے باہر زندگی چاہے بلکل منجمد ہو جاتی ہے اگر اس کے اندر رہے تو زندگی چاہے جل جاتی کہ آداد آداد و شمار سے پتا چلتا ہے جتنی بھی حرارت کی تہیں ہیں یہ حدود ہیں جس کے اندر رہتے ہو زندگی کا وجود ممکن ہے اگر ان تمام کو جمع کر دیا جائے میک اپ لیس دن آ تھاؤ ملین ملین پار آب دا سپیس تو یہ پوری کائنات کا دس کھروڑوہ حصہ بنتی ہے یہاں تک ان کے اندر رہتے ہوئے لائف مست بی ری ری یقین نہیں طور پہ زندگی کا جو وجود ہے بہت نایاب ہوگا کیونکہ یہ سورج کے لیے انتہائی غیر معمولی سی بات ہوگی کہ وہ بھی اپنے سیاروں کو خلاب میں بکھیر دیں جیسے کہ ہمارے سورج نے چاہے وہ کیا تھا کہ اداد و شمار سے اوسطن ایک لاکھ سیار ستاروں میں ایک ستارہ ایسا ہوگا جو کہ اس کے اردگر چاہے وہ سفر کر رہا ہوگا مناسب فاصلے کے اوپر رہتے ہوئے جس کے اوپر رہتے ہوئے زندگی کا وجود ممکن ہوتا تو اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک ہے الحمدلللہ ہم نے اس کو رپیٹ کر لیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اس کو بیٹھ کے ریوائز کیجئے کیونکہ اس ٹاپک کے اندر سے سوال لازمی آتا ہے مزید ویڈیو کے لیے میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس دعا کے ساتھ کہ تمام آپ کی مشکلات ہے وہ حل کرے اور آپ کو اچھے نمبروں سے کامی بھی آتا فرمائے اپنے سر کو اجدہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات موسیقی